بڑے بڑے سورباؤں کو جمع کیا سرداروں کو جمع کیا اور سارے سرداروں کو جمع کر کے اس نے بٹھا کے کہا کہ آؤ پھر مدینہ جا کے ان پہ حملہ کرتے ہیں انہوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہے جب ہمارا تجارتی کافلہ جائے گا اس سے پہلے ہم جا کے کر دیتے ہیں جب یہ ساری صورتِ آل انہوں نے آپس میں کر لی یہاں پروگرام تیہ ہوا وہاں حضور کو بھی خبر ہو گئی اتنی ٹھنڈی زمانہ تھا یہاں مفتی صاحب پروگرام تیہ ہوا بھئی کون سی ایسی خبر ہے جس سے مصطفیٰ بے خبر ہے حضور تک خبر پہنچی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اب تیاری دیکھیے کیا ہے وہاں اتنا سامان اسلام اور کیا کچھ نہیں اُن کے پاس اور یہاں سے آبا اکرام کے پاس حالت اس وقت کیا تھی بے سر و سامانی کی کہ سب نے حضور نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں سے جو جو ہے لے آؤ اب جب لینے گئے تو آٹھ تلوارے کتنی کہیے گا کتنی آٹھ تلوارے نکلی اور ساتھ دو گھوڑے نکلے روایات میں آتا ستر اونٹ نکلے دو گھوڑے کتنے بولیے اور بدلے کے اندر کیا ہے ان کے مقابل ایک ہزار کا لشکر ہے سب کے پاس تلوارے بھی ہیں نیزے بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں اور سامان بھی ہے کھانا پینہ بھی ہے اس لیے میرے آقا نے اب سنی یہ تقریریان سے شروعی میرے آقا نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا بھئی بات سنو ہمارے پاس کھانا نہیں ہے میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتا ہمارے پاس کھانا موجود نہیں اشلا بھی موجود نہیں میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے جس نے جانا ہے وہ وہ چلا جائے اب آپ کو یاد آیا کچھ کربلا کے میدان میں بھی ہوا تھا آئے 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 کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کو دیکھا کہ دیا بجا کے کہہ رہے تھے جس نے جانا ہے وہ چلا جائے اور جب دوبارہ دیا چلایا گیا تو بندے پورے تھے چاہے تھوڑے تھے لیکن پورے تھے کیونکہ پکے تھے ایمان پکا تھا یقین پکا تھا حسین ابن علی پر میرے مصطفیٰ نے بھی کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے کوئی ناراضی نہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ بعد میں کتابیں لکھنے والے شہباز سب آئیں گے اور کتابوں میں لکھیں گے حضور غلاموں کو یوں ہی لے جاتے تھے کھانا پینا بھی نہیں دیتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لے جاتے آگر نے فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے جن کا نام ہے حضرت مقداد بن اسود یہ انساری سے آپ ہی حضور کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں آقا آپ یہ کہہ رہے ہیں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی انہوں نے مثال دی چالیس سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا ہمیں کھانا کھلائیں تو حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں آسمان سے کھانا اتراتا وہ کھانا کھاتے پیتے وہ کہتے جی ہمیں گرمی لگ رہی ہیں موسیٰ دعا کرتے بادل آ جاتا سورج کے آگے ائر کنڈیشن ماہور بن جاتا وہ کہتے بس ٹھیک ہے جب بھی بارش کا جی چاہتا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے بارش آ جاتی رزق مانگنا ہوتا آسمان سے اتراتا پانی مانگتے اللہ فرماتا فَقُلْ نَدْرِ بِعَسَا قَلْحَاجِقْ فَنْ فَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ اے موسیٰ اپنا عصا مارو پانی کے اوپر یہ پتھر پہ مارو چشمیں جاری ہو جائیں گے پانی بھی مل جاتا جتنے قبیلیں ہوتے اتنے چشمیں بھی جاری ہو جاتے اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کھانا بھی دیا پانی بھی دیا تھنڈک بھی دی رزق بھی دیا ہر چیز تمہیں دی اٹھو اب جنگ کرنے کا وقت آیا بولیہ اب جنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے تب اتنی بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں نہ کہیں اب یہ جواب سنے کے آئے کہتے ہیں کہ آپ اٹھئے فضحب انتا آپ جائیں بولیے ذرا کھانا بھی کھلاتے رہے ہر چیز جہتے رہے لیکن جب باریہ جنگ کرنے کی کہتے ہیں فضحب انتا آپ جائیں اور اگر ضرورت پڑے تو ورب بکا خود جائیں اور ضرورت پڑے ورب بکا تو آپ نے رب کو بھی بولا لیں فقاتلہ کہ وہ آپ کے ساتھ آگے جنگ کرے یعنی کھانا جانا کہتے ہیں ہمیں اگر کھانا پوچھتے ہو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں ہم پینے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر باریہ جنگ کرنے کی آئی ہے کہا موسیٰ ہم تیار نہیں آپ لڑیں دین آپ کا ہے اور آپ کے خدا کا ہے آپ لڑیں آپ کا خدا لڑیں جب یہ ساری بات ہوئی تو حضرت مقداد یہ وہ مثال دے کہتے ہیں آقا کھانے کی بات کر رہے ہیں ہم کوئی قوم موسیٰ میں سے ہیں کہ جو کہیں کہ ہمیں کھانا بھی پیش کیا جائے لیکن ہم جنگ نہیں کر سکتے خدا کے جنگ کرے نا نا انہوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑا تھا ہم نے محمد کا کلمہ پڑا ہوا موسیٰ